ایک سوال ہے الولا والبرا کیا ہے؟ الولا والبرا یہ اسلامی عقائد کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے الولا کہتے ہیں دوستی اور البرہ کہتے ہیں براعت اور دشمنی اسلام کی اور اسلامی عقائد کی بنیاد پر کسی سے محبت کا اظہار کرنا کسی سے تعلقات استوار کرنا کسی سے دوستی کرنا دینی امور میں یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے اور دینی اور اسلامی امور میں بدعات کی بنیاد پر شرکیات کی بنیاد پر غلط منحج کی بنیاد پر یا کسی غلط عنصر کی بنیاد پر کسی سے براعت کا اور دشمنی کا اور عداوت کا اعلان کرنا یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے یعنی کسی سے اگر ہمارے تعلقات دینی بنیادوں پر ہیں تو دینی بنیادوں پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس سے دین کی بنیاد پر محبت کریں اور دین کی مخالفت کی بنیاد پر براعت کا اظہار کریں یا عداوت کا اظہار کریں تو ہم سارے لوگوں کے ساتھ ہیں ولا کے عقیدے کے تحت تب تک جب تک لوگ دین پر قائم ہیں اور برا کے عقیدے پر ہم قائم ہیں تب تک جب تک لوگ دین کی جانب رجوع نہ کر لیں اور دین سے دین کی غلط تعبیر پیش کرنا بند نہ کر دیں تو یہ ولا اور برا ہے یہ دنیاوی امور میں اگر ہمارا دین متاثر نہیں ہوتا ہے دین کے اوپر اس چیز کی آنچ نہیں آتی ہے تو دنیاوی امور میں کفار سے مشرقین سے سب سے تعلقات رکھنے کا دنیاوی امور کو تیہ کرنے کا ہم کو اختیار دیا گیا ہے لیکن دینی امور میں اس طرح کی چیزوں سے ہمیں قرآن و سنت کی بنیاد پر ہی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا یہ ولا اور برا ہے